دوستو فرانس کورمین نے کچھ سال پہلے اپنے ملک سے کالی مکھیوں کو مار کر ختم کر دیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنے کا کتنا سخت نقصان اٹھانا پڑا اور دنیا کے سب سے لمبے درخت کون سے ملک میں پائے جاتے ہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایپل کمپنی نے آئی فون ٹویلف کو لانچ کر کے کیسے لوگوں کو کروڑوں روپے کا چھونا لگایا اگر اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تو آج کس ویڈیو کو بلکل بسکپ مت کریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ پوری ویڈیو بھری ہے ایسے ہی آسم اور انکیریبل فیکٹ سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا زبردہ سفر نمبر وان دوستو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سیلز اور بیٹریز کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ریمورٹس، کلارکس اور ٹائز میں سیلز اور بیٹریز کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو دورا سیل ایک کمپنی ہے جو کہ سیلز اور بیٹریز بناتی ہے تو دوستو اس کمپنی کے بارے میں ایک زبردہ سی بات یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کے سیلز لیک ہو جائیں اور آپ کی ڈیوائس کو ڈسٹرائی کر دیں تو کمپنی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو ڈیوائس اور سیلز دونر ریپلیس کر دیتی ہے اگر آپ انہیں وہ ڈیفیکٹیو بیٹریز یا سیلز بھیجیں تو نمبر ٹو دوستو زافران کا شمار دنیا کے مہنگے ترین کھانوں میں ہوتا ہے اور اسے بادشاہوں کی حراغ سمجھا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے بہترین کوالٹی کا زافران ایران میں اگایا جاتا ہے جسے بیجنے کے بعد تقریباً تین سال تک اس پودے کی حدمت کرنی پڑتی ہے تب جا کر ایک پودے سے بریق دھاگے کی شکل کا تھوڑا سا زافران حاصل ہوتا ہے جسے نہ صرف مہنگی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ بہت سے کھانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں زافران کی قیمت چار سو ڈالر سے لے کر ایک ہزار ڈالر فی کلو ہے مگر کچھ آلہ کوالٹی کے زافران ہزاروں ڈالر فی کلو قیمت بھی رکھتے ہیں نمبر تھری دوستو آپ نے کشتی کی سواری تو ضرور کی ہوگی اور کئی کئی طرح کی کشتیاں بھی دیکھی ہوں گی اور آج کی اس مارڈرن دور میں بہت سٹیلش بورٹس بھی بنائی جا رہی ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کشتی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کا اپنے تصور بھی نہیں کیا ہوگا دوستو جیپنیز ڈیزائنر آسو ہیرو سزوکی نے ایک کافی بڑی زپر بورٹ بنائی ہے جو کہ دیکھنے میں بلکل ایک بہت بڑی زپر کی طرح کی ہے اور اس کو اوپر سے یا دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پانی کو کھول رہی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں نمبر فور دوستو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو ترہ ترہ کے سٹیچوز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور آج ہم جس عجیب سٹیچو کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سلیپنگ مرڈ میڈ دوستو یہ سٹیچو یوکے میں واقعہ ہے جسے وہاں کے لوکل آرٹس سو ہل اور اس کے بائی نے کرافٹ کیا تھا اس سٹیچو کو تیار کرتے وقت وکٹورین کلچر کو بھی بہت دیان میں رکھا گیا تھا اس سٹیچو کی سب سے انوکھی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ موسم کے ساتھ ساتھ اپنی شکل غیر معمولی طور پر تبدیل کرتا رہتا ہے یعنی سرچ سردی میں سفید اور بہار کے موسم میں یہ خرا برا ہو جاتا ہے اسی لیے اسے لیونگ سکلپچر یعنی زندہ مجسمے کا نام دیا گیا ہے نمبر فائیف دوستو ہم نے بڑے عہدوں پر فائز افراد کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز سائنات دیکھے ہیں مگر کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبوتر کے لیے بھی سیکیورٹی گارڈز ہو سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے مہنگے کبوتر کی جس کی قیمت اس وقت پندرہ لاکھ ڈالرز یعنی بائیس کروڑ روپے ہے اور اس کبوتر کی حفاظت پر گارڈز بھی ممور ہیں بیلجیم میں کبوتروں کو فضائی مقابلوں کے لیے تربیت دینے والے کبوتروں کے ماہر خوک وانڈی نے اس کبوتر کو پروان چڑھایا ہے یہ کبوتر پرواز کے مقابلوں میں اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے مقابلے جیت کر اپنے مالک کو لاکھوں روپے کما کر دیتا ہے اور اس کبوتر کی حفاظت کے لیے باقاعدہ سیکیورٹی کمپنی کے ہدایات لی گئی ہیں نمبر سیکس دنیا کے سب سے لمبے درخت امریکہ کی ریاست کالیفورنیا میں ریڈ ووڈ جنگلات میں ہیں یہاں درختوں کی لمبائی تین سو فٹ سے بھی زیادہ ہے جبکہ دنیا کا سب سے لمبا درخت بھی اس جنگل میں ہی پایا جاتا ہے جس کا نام ہائپریین ہے اس درخت کو دو ہزار چھے میں دریافت کیا گیا تھا اور اس کی ساخت کو جانجتے ہوئے اس کی عمر آٹھ سو سال بتائی جاتی ہے اس کے لمبائی تین سو اٹسی فیٹ ہے نمبر سیون دوستو ہم آج کال جو نمک استعمال کر رہے ہیں اس کے اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی کئی ہزار سال پرانا ہے پاکستان میں کھیوڑا کی سارٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے سکندر آتم کی فوج کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا نمک صرف خود حراب نہیں ہوتا بلکہ اسے صدیوں سے چیزوں کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مصر میں اس کے استعمال سے جسم کو ہنوت بھی کیا جاتا تھا کیونکہ یہ نمی کو جذب کر لیتا ہے اگر آپ گھر میں آئیوڈین ملا نمک استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ نمک آئیوڈین شامل ہونے کی وجہ سے پانچ سات سے زیادہ عرصہ نہیں گزار پاتا اور خراب ہو جاتا ہے نمبر ایٹ ایک میتھمیٹیشن تھے برٹرن رسل اور انہوں نے تین سو ساٹھ پیجز کی میتھمیٹیکل پرنسیپل نام کے ایک پروف بک لکی تھی جو کہ یہ شو کرتی تھی کہ ون پلس ون ایکولز تو ٹو ہوتا ہے اور ون پلس ون ایکول تو ٹو آپ کو ایک سمپل سا ٹرم لگ رہا ہوگا بٹ بات یہ ہے کسے فنڈامنٹل لیول پر پروف کرنے کے لیے تین سو ساٹھ پیجز لگے تھے نمبر نائن شہد کی مکی کے ڈنگ کے زہر میں پایا جانے والا ملائتر نامی زہر ایڈ سے بچا سکتا ہے جو کہ ایک جان لیوہ بیماری ہے یہ زہر ایڈ کے وائرس کے حفاظی ہول میں سراخ کر کے اسے مارتا ہے اس کا ڈنگ جوڑوں کے درد کو بھی کم کرتا ہے اور اس میں سوجن کو کم کرنے والے مالیکیولز بھی پائے جاتے ہیں نمبر ٹین دوستو آئی فون کے شکین جانتے ہوں گے کہ آئی فون ٹویل فرو لانچ ہونے کے بعد موبائل مارکٹ میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے نہیں یہاں میں کسی تیکنیکل فیچر کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں بات کر رہا ہوں آئی فون ٹویل فرو کے ساتھ نہ ملنے والی اس چارجر کی جی ہاں آپ میں سے جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ آئی فون ٹویل فون کے ساتھ ایپل کمپنی چارجر نہیں دے رہی کمپنی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ عام طور پر ہر آئی فون یوزر کے پاس چارجر ہوتا ہی ہے اس لیے وہ ان ایکسا چارجرز کو نہ دے کر صرف ان چارجرز سے ہر سال پرویوس ہونے والی ایک کامل ازار ٹان الیکٹرونک ویسٹ کو ذرا کم کرنا چاہتی ہے لیکن جہاں اس کام سے انوائرمنٹ پر ایک پازیٹیو امپیکٹ تو پڑے گا ہی وہیں اس قدم سے ایپل صرف چارجر نہ دے کر کروڑوں روپے کمائے گا بھی اپنی اور بھی الگ الگ اسیسریز کو بیش کر یہ کمپنی الگ سے پیسے کماتی ہے اور اب وہ چارجر کے لیے بھی آپ سے الگ سے پیسے لیں گے اور ان کو دیکھا دیکھی دوسری موبائل کمپنیز بھی اپنے فون سے چارجر کو گائب کر دیں گی نمبر 11 دوستو ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں رولز رائز کے بارے میں کئی سارے فیکٹس بتاتے رہتے ہیں تو دوستو رولز رائز صرف ایک کار ہی نہیں بلکہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ان کو چلانے والے ڈرائیورز کو آپ عام کار سے لانے والے ڈرائیور ماس سمجھ لینا آپ کو شاید یہ جان کر ہنانی ہوگی کہ دنیا بار میں رولز رائز کے رئیس کسٹمرز اپنے ڈرائیورز کو بھی سپیشل ڈرائیور ٹریننگ کے لیے رولز رائز میں بیجتے ہیں یہ کمپنی بقاعدہ ایسے ڈرائیورز کو ٹرین کرنے کے لیے ایک ڈرائیور ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کرتی ہے جیسے وائٹ گلاو پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے اب اب ویسلی سکار کی اونرز روڈ پر بیسٹ پاسیبل کمفرٹ چاہیں گے جسے پانے بھی یہ پروگرام ان کی مدد کرتا ہے یہ پروگرام دوزر تیرہ میں لانچ کیا گیا تھا اس الٹرا لکجری ویکل کے ڈرائیورز کو ڈرائیورز کو ڈرائیورنگ ایٹیکیٹس اور برینڈ کی ایکسلوزیو میجک کارپٹ رائٹ کی ٹریننگ دیتا ہے ڈرائیور ان تین دن کے پروگرام میں ڈریسنگ گرومنگ اور کار ہینڈلنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں نمبر ٹوائل دوستو کافی سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس کی گورمنٹ نے کالی مکھیوں سے تنگ آ کر اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی عوام کو حکم دیا کہ ہر شخص روزانہ اپنے حصے کی دس مکھیوں مارے گا یہ عمل کوئی چھے ماہ تک جاری رہا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرانس میں ایک بھی کالی مکھی باقی نہ رہی اور اسے فرانس کی حکومت نے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھا لیکن کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس سال فرانس میں گندم کی پیداوار ہی نہ ہو سکی کسانوں کے ساسات حکومت اور ذریعہ ایکسپرٹس بہت پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا خرابی پیدا ہو گئی کہ گندم کے سٹے چاند دنچ کے بعد خود ہی مر جانے لگے اور گل سڑ کر گرنے لگے کافی تحقیق اور تجربوں کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ کالی مکھیوں ان خطرناک بکٹیریا کو کھا جاتی تھی جو گندم کی فصل کو تباہ کرتے تھے چونکہ اب کوئی کالی مکھی باقی نہ بچی تھی تو پھر ان بکٹیریا نے گندم کی فصل پر حملہ کر دیا اور نتیجہ دن فرانس پار میں کہیں بھی گندم کی پیداوار نہ ہو سکی آخر فرانس حکومت کو بیرونے ملک سے مکھیاں امپورٹ کرنی پڑی اور پھر کہیں جا کر ان کا یہ مسئلہ حل ہوا دوسرے اس فیکٹ سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قدرت کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو بیکار یا نکمہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کے کیا فوائد ہیں یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لے گی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں